نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجول نرائن شروعات کریں گے خبروں کی سنبھل یا چوروں کا پرکوک بڑھتا دکھائی دی رہا ہے سنبھل کے حیات نگر تھانا علاقے کے گاؤں سیچنا میں چوروں نے آدھا درجن گھروں کو نشانہ بنایا اور ہتھیاروں کی نوک پر چوروں نے لاکھوں روپے کی چوری کی واردات کو انجام دیا بتا دیں کہ چوروں لگ بھگ چھے لاکھ سے زیادہ روپیوں کی چوری کی گھٹنا کو دیر رات انجام دیا جس کے بعد سوشنا پر پہنچے پولیس اس چانچ پڑھتال میں جھڑ گئی ہے سروور نگری نینیتال میں دیر شام آئے آندھی توفان سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حال ہی میں ہوئے موسم کے اس پدلاف سے لوگوں کو پریشانی ہوتی دیکھ رہی ہے بدا دیں کہ سروور نگری نینیتال اس کے آس پاس دیر شام سے ہی آندھی توفان کا دور شروع ہو گیا جسے لوگوں کا کافے پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑا آندھی توفان کے چلتے کئی لوگوں کے گھروں کی چھت پی اکھڑ گئی تو وہیں آندھی توفان کے چلتے ایک بہان کے اوپر بھاری پیڑ گر گیا لیکن گنیمت رہی کہ اس سے کوئی جنہانی نہیں ہوئی تو وہیں موسم پی سکرور سے ودد پیجو لاپورتی پوری طرح سٹھپ ہو گئی جس کے چلتے جن جیون اسٹویس ہو گیا سرک پیات یاد پوری طرح سے بند ہو گیا تھا جس کے چلتے پریشانی کے لوگوں نے دیراتھی پیڑ کو کٹ کر بہانوں کے آنے جانے کے لیے مارک پھولا ہاتھرس کے چندپا تھانہ شیطر کے وشانہ میں معمولی بیواد کو لے کر دو پکشوں میں جم کر مارک پیٹ اور فائرنگ ہوئی جھگڑے کی فائرنگ کی سوچنا پر پولیس کے آلہ ادھکاری موقع پر پہنچے جہاں سے آروپی راجو نام کی ویکتی کو حراست ملاتے ہی تھانے میں آروپی کی حانت بگڑ گئی حانت بگڑنے پر پولیس نے وہ لاج کے لیے زلہ اسپتال میں آروپی کو پھرتی کر آیا لیکن وہاں اس کی موت ہو گئی آروپی کی موت سی پریجنوں میں کو حرام مجھ گیا جس پر پولیس کے دوارہ پریجنوں کو سمجھا کر واپس کھر پیچھتے آ گیا لیکن گھٹنا ملا پرواہی پر کوتوالی پربھاری اور پربھاری نکشہ کے دو کونسٹرپل کو تطکال پربھار سے لنمبت کیا گیا کل سام کو سوانو بجے یہ سوچنا آئی کہ گرام بشانوں میں دو پکشوں میں اگڑے ہو گئے ہیں اس سوچنا پر موکے پہ پہنچے اور سیو سہابی موکے پہنچے تو گیاد ہوا کہ پہلے کہا سنی ہوئی پھر ایٹ پکھر بھی چل گئے اور پھر خائری ہونا بھی بتایا گیا اس میں کاربائی کے روپ میں ایک پک جو اگریشی پکش تھا اس کا راجو نام کے میکٹی ہو راجو سن آب جول فشنگ اسے لے آیا گا ہم ایرپور تھانے سے محض چند قدم دور کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بارل ہوا ہے اس وارل ویڈیو میں بھرپادھاری گنڈے دکان اور مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو میں سافت طور پر دیکھا جا سکتے ہیں کہ گنڈے مکان پر پتھراؤں اور دکانوں کا تعلق توڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں بتایا جا رہے ہیں کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ مکان قسمے کے ویپاری اور ویپارمنڈل پر دیتکاری ہیں تو وہیں دندہارے ہوئی اس کھٹنا سے مارکٹ کے ویپاریوں میں ہر کپ بچ گیا جس میں بھگوان دین تھے ان کے دو بچے تھے ان کے دونوں بچوں کے دو بچے تھے ان کا ایک پہتری جمین تھا جمین کے بیچ میں آفسی کوئی کانونی بٹوارہ نہیں ہوا ہے لیکن جمین کی ایک حصے پہ ان کے ایک سوڑی پتر رام دوبال کی پتنی مادری گھٹا کابیش تھی انہوں نے اپنے حصے کو کسی بالکشن عمر کو بیچ دیا ہے بینامہ کر دیا ہے اس پہ ابھی کوئی خارش داخل نہیں ہوا ہے اسی بینامہ کیے گئے حصے پہ بالکشن عمر دوارہ اپنا شمان رکھ کے تالہ لگا دیا گیا ہے سوڑی بھرواان دین کے ان کے جو تتر کے ناتی ہیں ان لوگوں دوارہ اس جمین پہ تدروت کیا جا رہا ہے اتر پردیش الپ سنکھا کانگرس کے ادھیاکشو شہنواز ظالم نے بھاچپا اور نیایالے پر کئی سوال کھڑی کیے کانگرس نیتا کا کہنا ہے کہ نیای پالکا بھی بھاچپا کی سنگت میں آ کر ان کا پکش لے رہی ہے جو کی نیای سنگت نہیں ہے نیای پالکا پر آروپ لگاتے وے شہنواز ظالم نے کہا کہ نیای پالکا کا ایک کھڑا آبھاچپا کے ساتھ ملا ہوا ہے تب ہی گیانواز ظالم جیسے ماملوں کو اٹھا کر دھاروی کنمات تلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کانگرس نیتا نے بڑا آروپ لگاتے وے کہا کہ بھاردین دہ پارٹی گیانواز ظالم مزید کے مادھیم سے ایک بار پھر بابری مزید کو دورانا چاہتی ہے اتنا ہی نہیں کانگرس نیتا نے یہ بھی آروپ لگائے کہ نیسو سنتاریس کے سپریم کورٹ کے آدیشو کا اولنگان ہے جسے کسی بھی پوجہ سلسل سے شیرشار کرنا یعنی آئیلے میں جانا بڑھنی اپراد ہے نشلی آدارت ہے ایسے ماملے کو طول دے رہی ہے جو کیوچت نہیں ہے دیکھئے بھارتین جنتہ پارٹی کی تاریخ رہی ہے کہ وہ اس طرح کے بیواد پیدا کرتی ہے اس دیش میں بابری مسجد کے ساتھ جس طرح کی رائعنیت ہوئی وہ سب کو معلوم ہے کہ یہ بھارتین جنتہ پارٹی نے اوٹ حاصل کرنے کے لیے کیا تھا اور اتر پردیش میں بابری مسجد کے بعد ایک اور بابری مسجد بنانے کی کوشش گیانو آپی کے بہانے کیا جا رہا ہے سب سے دکھتی پہلو یہ ہے کہ اس پورے ماملے میں نائے پالکہ کا ایک حصہ بھی شامل ہے آپ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ انیس سو ایک آنوے میں پوزہ اسٹھل ادینیم بنایا گیا تھا اس میں اس بات کو کہا گیا تھا کہ پندرہ اگسٹ انیس سو سیتالیس کے دن سے جو بھی اس تھیتی کسی بھی مندر مسجد کی دھرم اسٹھل کی ہے وہ اسی طرح رہے گی اس کے چریتر میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا جا سکتا اب ایچھی میں دیوار کھڑی کرنے جسے معمولی بات کو لے کر دو پکشوں میں ویواد ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بات اتنی بڑھ گئی کہ دونوں سے لاتھی ڈنڈے نکل آئے اس بیچ بڑھے ویواد میں ایک پکش سے دبنگوں نے دھاردار ہتیا چلاتے ہوئے کہ یوک کے سر پر حملہ بول دیا جس سے اس کے سر پر گم پھر چوٹے آئیں ہیں بتا دیں کہ یہ گھٹنا زلے کے بزار شکلو تھانا شیطر کے دارا گنج گاؤں کی ہے سمبت میں پڑھے اتنے تھانے میں تحریدی پولیس نے تحریدی لے کر گھائلو کو میڈیکل پریکشن کے لئے اسپطال بھی جا وہیں گھٹنا کے بعد سے دبنگ موکے سے فرار ہیں پولیس پورے ماملے میں کاربائی میں جھٹی ہے ہاپڑ کے گڑھ مکتیشور شیطر کے گاؤں جکھیڑہ رحمت پور کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے جہاں ساف صفائی نہ ہونے کو لے کر گراملوں نے پردرشن کیا آپ کو اتا دیں کہ جہاں ایک طرف سرکار دورہ سوچ بھارت مشن کا بھیان جاری ہے تو دوسری طرف کچھ گرام پردھان ایسے ہیں جو سرکار کے سوچ مشن کو پلیت رگ آرہی ہیں ایسے ایک ماملہ گھڑ مکتیشور تحصیل کے گاؤں جو گرام پردھان سے شکایت کرنے کے بعد بھی سمجھ پر کوئی سمجھ نہیں ہو پا رہا ہے گرام پردھان دوارہ طلاب کی سفائی تو کرائی گئی مگر مٹھی نہیں نکل بھائی جس میرے گھر کے سامنے مچھ رو کا امبار ہو رہا جی آج پریبار میں بیمار پڑے سب بڑے تو کس طرح کی ویوستہ ہیں جو ابھی تک نہیں ہو پاری گرام پردھان کے دوارہ اور کیا نام گرام پردھان پردھان کا نام ہے سوریشن کوئی درگو کبھی جہاں ستے بھی نہ کبھی دیکھ آیا کہ کیا ہو رہا کیا نہ ہو رہا یہ ساری کہان تو یہ جو طلاب ہے اس کی سفائی بغیرہ کی گئی ہیں سفائی کیا کری جی اس کا کبھاڑ اور اور دی گھروں پانی مرد رہا ہے ڈالی پردھان اس پر کوئی دی رہے دی اور ڈالی میں گھن کی ہونے کے کاران جو بیماری کا آویس بڑھ رہا ہے ساپ سفائی جی بلکل نہیں سرکار کا جو مسان نے اسے فیل کر دیا جو سرکش سرکار کا اس پیسہ بھر دھند سی وہ نہیں لگا پانے گاؤ سفائی کو لے کر گرام بہت پریشان ہے گاؤں کی جترے بھی نالے نالیاں ہیں پوری طرح سے گندگی کامبار بنے ہوئے ہیں کیونکہ سفائی نہیں ہو رہی ہے پانی کی جمع ہو رہا ہے اس میں بچ پیدا ہو رہے ہیں بچ بیمار ہو رہے ساب طور پر یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک اس پورے معاملے میں سنوائی نہیں ہوتی تب تک وہ لگات شکایت کرتے رہیں گے تو گرام پردرشن بھی سامنی آیا یہ تصویر آپ دیکھ سکتے آپور سے جہاں پر گندگی کامبار لگا ہو ہے نالی نالی وں میں کچھرے بھرے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پانی کی نکاسی نہیں ہو پا رہی ہے بولن شہر میں حال ہی میں لوگ عدالت آئیجت کی گئی ہے آئیجت لوگ عدالت کے دربار میں آپ سے صلح سمجھ چوتہ کے آدھار پر جنپد میں پچاس ہزار سے زیادہ وادو کا نستارن کیا گیا دربار میں زلا ودہ سیوہ پرادی کرن کی سچ سمن تیواری نے بتائی کہ دونوں پکشوں کے آپ سے سہم ہوتی سے لوگ عدالت میں سلح اور سرل طریقے سے کسی بھی سمجھ سمجھ کا چوتہ کی آدھار پر قریب قریب پچاس ہزار سے زیادہ وادو کا نستارن کیا گیا ہے دربار میں زلا ودہ سیوہ پرادی کرن کی سچ سمن تیواری جو کہ دونوں پکشوں کی آپ سے سہمتی سے لوگ عدالت میں سلح اور سرل طریقے سے کسی بھی سمجھ سمسیائیں ہو رہی ہیں ان کا جل سے جل نستارن کیا جا سکے تو بلند شیئر کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ پر حال ہی میں لوگ عدالت آئیجد کی گئی ہے آئجد لوگ عدالت کے دربار میں آپ سے سلح سمجھ ہوتا کہ آدھار پر قریب پچاس دار سے زیادہ وعدوں کا نستارن کیا گیا ہے اور اس دربار میں ظلہ ودھیک سیوہ پرادی کرن کی سچ سبان تیواری نے بتائی کہ دونوں پکشوں کے آپ سے سہمدی سے لوگ عدالت میں سلوہ بر سرل طریقے سے کسی سمجھ سہ کا نستارن کیا جا رہا ہے اور اسے کے ساتھ فلال کبرم اتنا ہی آپ بنی رہی نیوز پر ایڈیا کے ساتھ